السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان جنتیوں کو اپنے ہاتھ سے پاکیزہ شراب پلائے گا تو کیا جنت کے اندر شراب پینا جائز ہے یا جنت کے اندر جو شراب ہے وہ جائز ہو جائے گی اس کے بارے میں کیا ہے تو میں آج تفسیر سے آپ کو بتاؤں گا کہ جنت میں جو شراب پلائے جائے گی وہ کیا ہے اور کیا واقعی قرآن کے اندر یہ موجود ہے یا نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں قرآن کریم کا پارہ ہے انتیس سورہ دہر آیت نمبر اکیس اللہ نے اس میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائے گا دیکھیں جنت کے اندر قیامت کے دن جنتیوں کو دو سب سے بڑی نعمت دی جائے گی اور دو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو حاصل ہوگی سب سے پہلا یہ کہ اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو کرائے گا تو یہ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور دوسرا کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائے گا تو اب کیا جو شراب ہے کیا جنت کے اندر جائز ہے اور کیا جنت کے اندر شراب پینا یہ جائز ہے اور جو اللہ جنتیوں کو پلائے گا تو کیا وہ شراب جائز ہے دیکھئے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنتیوں کو جو شراب پلائے گا وہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی بلکہ ایک جام ہوگا شراباً تہورا کا لفظ استعمال کیا گیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورَا کہ اللہ تبارک و تعالی پلائے گا پاکیزہ شراب اب جو شراب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو آج کچھ بھائیوں نے یہ سمجھا ہے یہ سوچا ہے کہ جو دنیا کی شراب ہے وہی جنت کے اندر جنتیوں کو پلائی جائے گی تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں یہ شراباً کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ عربی لفظ ہے اور عربی میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے چاہے وہ دودھ ہو یا پانی ہو کوئی بھی پینے والی چیز ہو ہر پینے والی چیز کو عربی کے اندر شراب کہا جاتا ہے تو اللہ نے جو شراباً تہورا کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ شراب پلائے گا بلکہ پاکیزہ جام اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو پلائے گا یہ آج تو دنیا کی شراب ہے جو لوگوں پر حرام ہے یہ شراب حرام ہے یہاں بھی ہے وہاں تو شراب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے وہاں شراب کا تصور ہی نہیں ہے وہاں شراب کی بات ہی نہیں ہے وہاں شراب ملے گی شور تو شراب کا تصور بھی نہیں کہا جا سکتا ہے جو شراباً تہورا کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے پاکیزہ شراب تو پاکیزہ شراب کا مطلب پاکیزہ جام پلائے جائے گا شراب کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کیونکہ عربی میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے اس لئے قرآن کریم کے اندر شراباً تہورا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ